اسلام علیکم میرے جتنے فرینڈ ہیں سبی کو عید مبارک دیکھیں یہ میں آج گلاب کے پودے کو لے کر آئی ہوں اسے میں دکھا رہی ہوں دیکھیں میرے گلاب کے پودے میں کتنی اچھے فول آئی ہوئی ہے آئی اس میں کچھ فٹ لائجر بھی میں ڈالوں گی وہ بھی دیکھاؤں گی دیکھیں یہ کتنی اچھے سے فول کھل کر مرجہ بھی گئی ہے آئی یہ دیکھیں یہ کتنی چھوٹی چھوٹی بٹن گلاب ہے ہلکی پینک کلر کا یہ گلاب ہے دیکھیں کتنی خوبصورت لگ رہی ہے اس میں اگر سوکھی اکھی پتی ہے تو اسے ہٹا دیجئے یہ دیکھیں گلاب کھل کر پتہ سب جھڑ گئی ہے تو اسے کٹ کر میں ہٹا دے رہی ہوں یہ بھی پینک کلر کا ہے اس میں فول کھل کر جھڑ گئی ہے تو جتنی فول سب جھڑ گئی ہے اسے میں کٹ کر ہٹا دے رہی ہوں ہلکی فول کی ٹوئرمنگ بھی ہو جائے گی جب بھی پھول کھل جائے اس کے بعد مرجہ کر گئی جائے تو اسے کٹ کر ہٹا ہی دینا ٹھیک رہتا ہے تو پھر نہیں نہیں کلیاں آئے گی اس طرح سے میں کٹ کر ہٹا دے رہی ہوں ہماری گلاب کے پودھا میں گروت بہت اچھی ہے دیکھئے یہ پینک کلر کا بہت خوبصورت کلر کا یہ بھی گلاب ہے کلی ایسا آ رہی ہے دیکھئے یہ ہماری مہرون کا لڑکا ہے ایک دم ڈاک مہرون کا لڑکا ہے اس میں بھی کلیاں آ رہی ہے پھول سب کھل کھل کر مرجہ آ گئی ہے مگر جھڑی نہیں ہے اس گلاب میں یہی خاصیت ہے کہ یہ مرجہ جاتی ہے مگر جھڑتی نہیں ہے تیسے میں کٹ کر ہٹا دے رہی ہوں دم مہرون کا لڑکا یہ ہے دم ڈاک مہرون ہے اب بڑی بڑی سائز میں یہ ہوتی ہے گلاب دیکھئے یہ کیسے مرجہ کھل کر مرجہ آ گئی ہے اب دیکھئے میں اس میں کیا ڈالوں گی یہ دیکھئے چائے پتی ہے یوز کیوئی چائے پتی ہے اسے میں ایک لٹر پانی میں ڈیر چمچ یہ چائے پتی اس میں رکھ دوں گی ایک چمچ رکھ دی ہوں اور آدھا چمچ اس میں رکھوں گی دیکھئے اس طرح سے یہ سام میں میں رکھ رہی ہوں صبح میں پھر پودھے میں ڈالوں گی کل ہو کر دیکھئے کل ہو کر میں پھر ویڈیو اس میں بنا رہی ہوں دیکھئے کل ہی سب کتنی اچھی آئی ہوئی ہے سارا پھول کو میں ہٹا لوں گی جتنی مرجہ آگئی ہے سب ہی کو چار پانچ گملے میں ہمارا گلاب کا پودھا ہے یہ بٹن گلاب ہے یہ ہلکی پنگ کلر کی ہے بہت خوبصورت لگتی ہے یہ گچھے میں یہ پھول کھلتی ہے دیکھئے سب پھول کھلی ہوئی ہے کلیاں سب بھی نکل رہی ہیں یہ گچھے میں آتی ہے پھول دیکھئے اس طرح سے بہت خوبصورت لگتی ہے دیکھئے بہت زیادہ گرمی ہے اب اسے میں تھوڑا سا دوسرے جگہ رکھوں گی اب چلتی ہوں اس میں کھاٹ ڈالنے دیکھئے یہ کلے کے چھلکا ہے جس کو میں سکھا کر اپنے رکھ لیتی ہوں ہمیشہ پھول پودھے کے پودھا میں ڈالتی ہوں پھول کے پودھے میں دیکھئے یہ سکھا کر پیس کر میں رکھتی ہوں اسی کو میں ڈالوں گی گلاب کے پودھے میں یہ دیکھئے یہ کل ہو کر ایک دن پہلے میں ڈالی تھی اس میں جو میں دکھائی تھی آپ لوگوں کو دیکھئے اس میں میں کلے کے چھلکا ایک چمچ ڈال رہی ہوں اور مٹی ایک دم سوکھی ہونی چاہیے دیکھئے اس طرح سے مٹی میں ڈال کر اس طرح سے ملا دینا ہے اس طرح سے ملا دے رہی ہوں اس کے بعد یہ چاہ پتی کا جو میں پانی میں ڈال کر جو بنائی ہوں اس کو ڈال دینا ہے چاہ پتی میں نائٹروجن فاسفورس ہی سب ہوتی ہے اس کی پورتی کرتی ہے دیکھئے یہ تھوڑی اس میں ڈال دے رہی ہوں پھر اس گلاب میں بھی اس گلاب کے پودے میں بھی میں وہی چیز ڈالوں گی ایک شمت کیلے کا چھلکا کا اس طرح سے ڈال کر اچھے سے مٹی میں ملا دوں گی اس کے بعد چاہ پتی کا پانی میں ڈال دوں گی اس طرح سے ملا لینا ہے اب مٹی سکھی رہنی چاہیے جب یہ فیٹلائزر ڈالیے تو مٹی سکھی رہنی چاہیے گیلی نہیں رہنی چاہیے دیکھئے اس طرح سے میں ڈال دی ہوں مجھے لائک سب کرائب کیجئے گا ہماری ویڈیو اچھی لگتی تو مجھے لائک سب کرائب کیجئے گا